اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی فیشر لو برڈ کا سائنسی نام ایگا پورنیس فیشری ہے ان کو انیسویں صدی کے اواخر میں دریافت کیا گیا اور سب سے پہلے امریکہ میں انیس سو چھبیس میں ان کی فارمنگ کی گئی ان کا نام ایک جرمن محقق گستاؤ فیشر کے نام پر رکھا گیا ہے جنگلی فیشر لو برڈ کی پوشت پر اور سینہ سبز رنگ کا ہوتا ہے جبکہ سر مالٹائی رنگ کا ہوتا ہے لوٹینو فیشری، پار بلو، البینو، سلیٹی، یو ونگ، پیل فیلو، مستی اور بہت سی دیگر میوٹیشنز شامل ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی خوبصورت میوٹیشنز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیں معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو نمبر ایک بلو فیشر اس میوٹیشن میں نارمل گرین رنگ بلو رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ کارٹوسومل ریسیسید میوٹیشن ہے یعنی اگلی نسل میں اس کی منتقلی کے لیے دونوں والدین میں بلو جین کا ہونا ضروری ہے اس میوٹیشن میں فیشر لربٹ کے سینے، پشت اور دوم کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے جبکہ سر کا اوپری عصہ ہلکے گری رنگ کا اور باقی سر سفید رنگ کا ہوتا ہے چونچ کا رنگ ہلکا گلابی ہوتا ہے نمبر دو بلو ٹو بلو ٹو میوٹیشن دیکھنے میں بلکل بلو میوٹیشن جیسی ہی ہوتی ہے اور آپ صرف دیکھ کر بلو توتوں اور بلو ٹو توتوں میں فرق نہیں کر سکتے ان میں فرق تب پتا چلتا ہے جب آپ بلو ون اور بلو ٹو توتوں کا کراس کرتے ہیں اس کراس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے بچے دونوں والدین سے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ ان کا رنگ پار بلو ہوتا ہے بلو ٹو توتے کافی مہنگے ہوتے ہیں لیکن چونکہ ان کی پہچان مشکل ہے اس لئے ان کی خرید میں احتیاط ضروری ہے نمبر تین پار بلو جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ بلو ون اور بلو ٹو توتوں کے کراسے پار بلو میوٹیشن وجود میں آتی ہے یہی وجہ ہے کہ پار بلو توتوں کو ہم بلو ون بلو ٹو بھی کہتے ہیں ان توتوں میں جسم کا رنگ نیلگوں ہوتا ہے البتہ گردن میں پیلا رنگ موجود ہوتا ہے پار بلو توتوں کو اپنی خوبصورتی کے وجہ سے بہت پسند کیا جاتا ہے نمبر چار لوٹینو اور البینو فشر لوٹینو میوٹیشن میں گرین فشر کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے جو گرین رنگ کے توتوں میں میلینن پیگمنٹ کو ختم کر دیتی ہے لوٹینو میوٹیشن گرین سیریز کے توتوں میں پائی جاتی ہے یہی میوٹیشن اگر بلو سیریز توتوں میں موجود ہو تو ان کا رنگ پیلے کی بجائے مکمل سفید ہو جاتا ہے اور ایسے توتوں کو البینو کہتے ہیں لوٹینو اور البینو توتے اپنی خوبصورتی کے وجہ سے کافی پسند کیا جاتے ہیں ان توتوں کی سر آنکھیں بھی کافی خوبصورت ہوتی ہیں عام توتوں کی نسبت ان میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بیماریوں کا جل شکار ہو جاتے ہیں نمبر پانچ ڈارک آئیڈ کلیر ڈارک آئیڈ کلیر بیوٹیشن دراصل البینو اور لوٹینو جیسی ہی ہوتی ہیں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ان توتوں کی آنکھیں کالی ہوتی ہیں عورفیں عام میں ان توتوں کو البینو بلیک آئی اور لوٹینو بلیک آئی بھی کہتے ہیں اس میوٹیشن میں بھی توتوں میں پچانویں فیصد ملینن پگمنٹ کام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے گرین سریز توتے پیلے جبکہ بلو سریز توتے سفید رنگ کے ہو جاتے ہیں نمبر پانچ ڈیلیوٹ فیشر جس طرح اینو جین توتوں میں سو فیصد ملینن ختم کر دیتی ہے اسی طرح ڈیلیوٹ جین اسی فیصد تک ملینن ختم کرتی ہے جس کی وجہ سے گرین توتوں کا رنگ سبزی مائل پیلا جبکہ بلو توتوں کا رنگ نیلگوں سفید ہو جاتا ہے یہ جین بھی آٹوسومل ریسیسف ہے جس کا مطلب ہے کہ ڈیلیوٹ پرندہ آسل کرنے کے لیے کم از کم دونوں واللین کا ڈیلیوٹ سپلٹ ہونا ضروری ہے ڈیلیوٹ میوٹیشن کی دو اقسام ہیں جن کا انحصار اس پاتھ پر ہوتا ہے کہ آیا پرندہ گرین سریز کا ہے یا بلو سریز کا گرین ڈیلیوٹ پرندے کا رنگ وائل گرین فشر کی نسبت ہلکا گرین نہ ہوتا ہے جبکہ ڈیلیوٹ جین اگر بلو توتے میں موجود ہو تو اس توتے کا رنگ گری بلو ہو جاتا ہے نمبر ساتھ میسٹی میوٹیشن میں توتوں کے رنگ میں ایک عجیب سی چمک موجود ہوتی ہے اور یہ چمک سنگل فیکٹر میں بھی نظر آتی ہے اور ڈبل فیکٹر میں بھی موجود ہوتی ہے ان توتوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو ان میں آپ کو ہلکی سی چمک محسوس ہوگی یہ میوٹیشن بھی کافی خوبصورت ہوتی ہے اور بہت سے فینسیر اس سے بہت پسند کرتے ہیں نمبر آٹھ اوپلائن اوپلائن میوٹیشن میں بھی توتوں کا رنگ وائل ٹائپ کی نسبت ہلکا ہوتا ہے لیکن اس کی اصل پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کے جسم کا رنگ اور سر یا ہوت کا رنگ بلکل مختلف ہوتا ہے گرین اوپلائن توتوں میں جہاں جسم کا رنگ سبز ہوتا ہے وہیں ہوت کا رنگ اورنج ہوتا ہے بلو اوپلائن میں جسم کا رنگ نیلا جبکہ ہوت سفید رنگ کا ہوتا ہے اوپلائن میوٹیشن اپنی خوبصورتی کے وجہ سے برڈ فینسیرز کے ہاں بہت پسند کی جاتی ہے اور ان توتوں کی قیمت بھی کافی زیادہ ہوتی ہے نمبر نو سیفائر سیفائر ایک نئی میوٹیشن ہے جس میں بلو فیشر لو برڈ توتوں میں سر اورنج رنگ پائے جاتا ہے یہ میوٹیشن سب سے پہلے جنوبی افریقہ میں رپورٹ ہوئی اور پہلے اس کا نام اورنج ہیڈٹ ٹارکوائز رکھا گیا اس میوٹیشن کی سب سے بڑی پیچان بلو توتوں پر ماتھے پر اورنج رنگ کے دبے کا موجود ہونا ہے نمبر دیس سیبل سیبل میوٹیشن بھی دراصل اوپلائن سے ملتی جلتی ہے سرسری طور پر دیکھنے سے سیبل اور اوپلائن میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن سیبل توتوں کا رنگ اوپلائن کے نسبت زیادہ شوق ہوتا ہے سیبل توتوں کا ہوت کافی صاف ہوتا ہے سیبل اور اوپلائن میں ایک فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ سیبل توتوں میں پروں میں یکسانیت پائی جاتی ہے جبکہ اوپلائن کے پر ہمیں الگ الگ نکھرے ہوئے نظر آتے ہیں نمبر گیارہ پائیڈ پائیڈ میوٹیشن میں جسم کے کچھ حصوں کے پروں میں میلینن ختم ہو جاتا ہے جبکہ کچھ حصے ویسے ہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایسے توتوں کے جسم پر بڑے بڑے سفید رنگ کے سپارٹس پائے جاتے ہیں اس طرح کے چتکبرے لیو برڈز بہت ہی خوبصورت نظر آتے ہیں پائیڈ میوٹیشن کسی بھی قسم کی دوسری میوٹیشن کے ساتھ موجود ہو سکتی ہے نمبر بارہ ڈیک کینو ڈیک کینو میوٹیشن دراصل پار بلو اور ڈارک آئیڈ کلیئر میوٹیشن کا مجموعہ ہے اگر پار بلو توتوں میں ڈارک آئیڈ کلیئر میوٹیشن بھی موجود ہو تو ایسے توتوں کا رنگ کریم ہوتا ہے اور ان کی آنکھیں کالی ہوتی ہیں ان کو ڈیک کینو توتے کہا جاتا ہے یہ توتے بلو اور بلو ٹو کے سپلٹ ہوتے ہیں اس میوٹیشن کو کافی پسند کیا جاتا ہے اور اس کی قیمت بھی کافی زیادہ ہوتی ہے نمبر تیرہ کریمینو جس طرح ڈیک اینو میوٹیشن پار بلو اور ڈارک آئیڈ کلیئر کا مجموعہ ہے اسی طرح کریمینو میوٹیشن دراصل پار بلو اور اینو کا مجموعہ ہے اگر پار بلو توتوں میں ڈبل فیکٹر اینو جین موجود ہو تو ایسے توتوں کا رنگ بھی کریم ہوتا ہے البتہ ان کی آنکھیں سرکھ ہوتی ہیں یہ توتے بھی بلو ون اور بلو ٹو کے سپلٹ ہوتے ہیں نمبر چودہ پیسٹل پیسٹل میوٹیشن میں فشر توتوں کا رنگ پیلا ہوتا ہے اور یہ بظایر دیکھنے میں لوٹینو بلیک آئی یا ڈیلیوٹ میوٹیشن جیسے نظر آتے ہیں البتہ تھوڑا غور سے دیکھنے سے پیسٹل میوٹیشن میں فرق کیا جا سکتا ہے پیسٹل میوٹیشن میں لوب بڑ توتوں میں پیلے رنگ کی اوپر گرین شیڈ بھی موجود ہوتا ہے کسی توتے میں شیڈ ہلکا جبکہ کسی میں یہ تیز ہو سکتا ہے لیکن ان توتوں کا رنگ سبس اور پیلے رنگ کی انتظار پر مشتمل ہوتا ہے نمبر پندرہ اولیو اگر گرین فشر توتوں میں ڈار کلر میوٹیشن موجود ہو تو ایسے توتوں کا رنگ گہرہ سبس ہو جاتا ہے جسے اولیو بھی کہتے ہیں یہ رنگ کافی خوبصورت ہوتا ہے اور کافی پسند بھی کیا جاتا ہے نمبر سولہ موو اور کوبالٹ اگر بلو فشر توتوں میں سنگل فیکٹر ڈارک جین موجود ہو تو ایسے توتوں کا رنگ کبالٹ بلو ہو جاتا ہے لیکن اگر یہی جین ڈبل فیکٹر میں موجود ہو تو ایسے توتے گہرے کالے رنگ کے ہو جاتے ہیں جنہیں موو کہا جاتا ہے یہ توتے بھی کافی خوبصورت ہوتے ہیں اور برڈ لورز کے ہاں کافی پسند کیا جاتے ہیں نمبر سترہ وائلٹ وائلٹ میوٹیشن میں بلو سریز توتوں کا رنگ وائلٹ ہو جاتا ہے جو دیکھنے میں کافی خوبصورت نظر آتے ہیں وائلٹ توتے کافی پسند کیا جاتے ہیں اور ان کی مارکیٹ میں بھی کافی ڈیمانڈ موجود ہے اس لئے ان کی قیمتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں نمبر آٹھ پیل فیلو پیل فیلو میوٹیشن لوب بڑ توتوں میں حالیہ سالوں میں ہی رپورٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے اور یہ کافی مہنگی میوٹیشن ہے اس میوٹیشن میں توتوں کا رنگ اور پیٹرن پھیکے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں کا رنگ سرخ ہوتا ہے ہلکے رنگ کے پیٹرن کے ساتھ سرخ آنکھیں کافی خوبصورت لگتی ہیں جس کی وجہ سے یہ پرندہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے البتہ ان کی قوت مدافعت کام ہوتی ہے اس لئے یہ جل مر بھی سکتے ہیں نمبر انیس ڈن فیلو ڈن فیلو میوٹیشن میں بھی توتوں کی آنکھوں کا رنگ سرخ ہوتا ہے البتہ ایسے توتوں کا رنگ اور پیٹرن گیرا ہوتا ہے یہ بھی نئی میوٹیشن میں سے ایک ہے جس کی قیمت کافی زیادہ ہوتی ہے فیلحال اس کے ایک جوڑے کی قیمت کئی لاکھ ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ میوٹیشن عام ہوتی جائے گی تو اس کی قیمت بھی کام ہوتی جائے گی یو ونگ یو ونگ میوٹیشن میں لوب اور توتوں کی پیٹھ کی اوپر ایک یو نمار پیٹرن موجود ہوتا ہے جہاں باقی جسم کی نسبت پیٹرن ہلکا ہوتا ہے اس میوٹیشن میں پروں کے کنارے بھی ہلکے رنگ کے ہوتے ہیں یہ میوٹیشن کسی بھی دوسری میوٹیشن اور رنگ کے ساتھ موجود ہو سکتی ہے نمبر اکیس پیلیڈ پیلیڈ میوٹیشن میں بھی توتوں کا رنگ اور پیٹرن کافی ہلکا ہوتا ہے اور دیکھنے میں یہ ریڈیوٹ اور پیسٹل میوٹیشن کی طرح ہی لگتے ہیں لیکن مائرین باریک بینی سے ان تمام میوٹیشن میں فرق کر لیتے ہیں پیلیڈ میوٹیشن بھی برڈز لور کے درمیان کافی پسند کی جاتی ہے کیونکہ یہ کم ہی لوگوں کے پاس موجود ہے دوستو ان 21 میوٹیشن کے علاوہ بھی لور برڈز توتوں میں بہت ساری میوٹیشن موجود ہو سکتی ہیں جن کا ذکر اس ویڈیو میں نہیں کیا گیا دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیر ضرور کریں انشاءاللہ ایسی کسی معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ